چھوٹی عمر میں بال سفید ہونا آج تو میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے چودہ پندرہ سال کی عمر میں بھی بال سفید آنے شروع ہو گئے اگر چالیس اپنتالیس سال کی عمر میں بال سفید ہوتے تو میرے کو لگتا ہاں جائج ہے اس عمر میں تو سبھی کے بال پکنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پچیس سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں چودہ پندرہ سولہ سترہ سال کی عمر میں نظر پہ چشمہ سر پہ بال سفید ہونے لگے جیسے پتہ نہیں دنیا بھر کی ٹینشن ان کو ہے یہ ہے آج کی جو آپ کی آدھنک دنیا کا چمتکار یہ ہے آپ کا اوور سٹریس لینا اوور برڈن یہ ہے بچوں کو جو آپ کیمیکل سر پہ شیمپو یوز کراتے ہو کیمیکل والے ان کا دش پربھاو جو بچے دیرے 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 ان کی سکیلپ ان کی سر کی چمڑی ہی خوشک پڑنے لگی ان کی جڑے ہی کمجور ہونے لگے بال تک پکنے لگے اب اسے کیسے بچائیں اس کے لیے آج آپ کو بہت بڑیا تیل بتانے جا رہا ہوں آپ اس تیل کا استعمال کریں آپ کہیں گے سوامی جی کمال ہوگی کیا چیز بتائی ہمارے بچوں کی زندگی جو ہے اب بچنے لگ گئی بڑے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے ہاں جن لوگوں کے عمر سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں اس کو تو یہ اتنا جادہ فائدہ کرے گا کہ بھگوان نے چاہا تو ان کے بال بالکل سفید ہونا بند ہو جائیں گے یہاں تک کہ جو تھوڑے بہت سفید آنے شروع ہوئے ہیں وہ بھی رک جائیں گے اور بھگوان نے چاہا تو وہ بھی کالے ہو جائیں گے اور یہ تیل بھی کالا ہے اور بالوں کو کالا کرنے میں مدد کرے گا تو کیسے اسے بنانا ہے ایک لوہے کی کڑائی لیں کڑائی لوہے کی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں آئرن چاہیے وہ بالوں کو کالا کرنے میں مدد کرتا ہے تو ایک لوہے کی کڑائی لیں اس میں ایک کپ سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس میں ایک چمچ میتھی پسی ہوئی میتھی پاوڈر ایک چمچ میتھی پاوڈر ڈالیں ایک چمچ آولے کا پاوڈر سوکھے آولے کا پاوڈر آپ کو بجار سے مل جاتا ہے آپ وہ لے آئیں اور دو چمچ ہری مہندی جو نیچرل مہندی ہوتی تینوں کو ملائیں اچھے سے اور اس کو گیس پر دھیمی آنچ پر پانچ منٹ تک پکانا ہے جیسے ہی آپ نے اس کو گیس پر رکھا ساتھ ساتھ ہیلاتے رہیں جب پانچ منٹ تک وہ پکے ہلکا پکے گا اس کو جلانا نہیں ہے صرف پکانا ہے بس اسے اب گیس کو بند کر دیں اور اس کڑائی کو کہیں ڈھک کر رکھ دیں دو دن تک اس کڑائی میں ہی اس تیل کو پڑا رہنے دیں دو دن بعد آپ اس کو نکال کے تیل کو چھان لیں اور کسی شیشی میں بھر کے رکھ لیں اس کو آپ نے جب بھی بالوں میں لگانا ہے تو پہلے شیشی کو اچھے سے ہلا لینا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جو پاودر ہیں وہ مکس ہو جائیں اس تیل کے اندر کہیں نیچے نہ بیٹھے رہ جائیں اس کو آپ بالوں کی جڑوں میں ارام ارام سے لگائیں اور پورے سرکی چمپی کریں پورے سرکی مالش کریں دو تین گھنٹے تک سر پہ تیل لگا ہی رہے اس کے بعد ہی اسے دھونا ہے یا آپ چاہیں تو رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح اسے ووش کر دیں آپ اسے لگائیں گے آپ کہو کہ سوامی جی کمال ہو گئی بال تو آپ کے سفید ہونا بند ہوں گے ہی ہوں گے ساتھ میں بال کالے ملائم لمبے چمکدار بالوں کی شائن بالوں کا جو موسٹورائزر ہے بالوں کی جو نمی ہے بالوں کی جو سٹرنٹھ ہے بال موٹا ہونا شروع ہو جائے گا بالوں میں جان آنی شروع ہو جائے گی آپ اسے ہفتے میں ایک بار دو بار تین بار جتنی بار چاہے کر سکتے ہیں پر ماتما نے چاہا تو آپ کو بہت ادھیک فائدہ ہوگا آپ اسے وشواس کے ساتھ کریں آپ مجھے یاد کریں گے